موسیقی 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 مراد سعید نے لاہور میں پختونوں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد وزیراعلا پنجاب کے نام مراسلہ بھیجوا دیا مراد سعید نے کہا کہ لاہور میں محنت کش پختونوں پر بلا جواز فائرنگ کی گئی دو محنت کش افراد کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ ایک شدید زخمی حالت میں ہے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے پر پختون مظاہرین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا مراد سعید کا کہنا تھا کہ کیپی اور فاٹا کے عوام اتنے ہی پاکستانی شہری ہیں جتنے دیگر علاقوں کے افسوس کے پنجاب پولیس کا روانگیاں ان کے ساتھ حد تک امیز ہے مراد سعید کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس گردی کا شکار ہونے والے پختونوں کو انصاف فرہم کیا جائے لاہور میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہیر القادری کا کہنا تھا کہ اب حکمرانوں کو ہر صورت گھر جانا ہوگا آئندہ کا لائے عمل تیار کر لیا گیا ہے جس کا اعلان بودھ کو کیا جائے گا سب ایک ہی کنٹینر میں رہ کر ایتے جاج کریں گے چیرمن پیچائی عمران خان اور صاحب اک صدر آسیف علی زرداری ایک ہی سٹیج سے خطاب کریں گے تاہیر القادری کا کہنا تھا کہ آئند توڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت ایک ہی اجنڈا سانیہ مارٹون کا ہے ہماری تحریک جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہے ہم حکمرانوں سے صیفہ نہیں مانگ رہے انہیں خود صیفہ دینا ہوگا ایتجاج میں جو ہوگا وہ قوم دیکھ لے گی ان کا کہنا تھا کہ اب ایک فیصلہ کون ایتجاج شروع ہونے جا رہا ہے ہمارا ایتجاج بارہ بجے شروع ہوگا وزرعالہ پنجاب شہباز شریف نے میوہ ہسپتال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سرجیکل ٹاور میں آپریشن ٹیٹرز اور دیگر مختلف شعبوں کا معاینہ کیا وزرعالہ نے اکانوے بستنوں پر مشتمل برن جونٹ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت شعبہ صحت کی بہتری اور عوام کو جدید طبی سہولیات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں میں سیٹی سکین مشینیں فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ طبی شعبے کی بہتری کے لیے انقلابی اخدامات کیے ہیں عوام کو علاج معالجے کی بہتری انسہولیات کے فراہمی کے لیے وسائل میں کمی نہیں آنے دی جائے گی آئی ایس پی آر کے مطابق سری لنکا پہنچنے پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جنرل کمر جاوید پاچپا نے سری لنکا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں کی انہوں نے کمان اینس سٹاف کالیج سری لنکا کا دورہ بھی کیا اور افتران سے ملاقاتیں کی سری لنکن قیادت نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے تابون پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر جنرل کمر جاوید پاچپا نے گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کر کے اند قائم کر دیا ہے پاکستان اور سری لنکا دہشتگردی کو شکست دینے والے ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بلا امتیاز رنگ و نسل دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کی پاکستان اب آپریشن رد الفساد کے ذریعے بچے کچے دہشتگردوں کا صفایہ کر رہا ہے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فواد چوزری نے کہا کہ تحریل قادری کے احتجاج میں پی ٹی آئی قیادت شرکت کرے گی ہمارا احتجاج سیاسی مقصد کے لیے نہیں ہے کل کا احتجاج دو سیشنز پر مشتمل ہوگا یہ نہ سمجھا جائے کہ احتجاج کل ہی ختم ہو جائے گا بلکہ شہباز شریف حکومت کے خاتمے پر ختم ہوگا احتجاج آپ کے سامنے اس کا پہلا سمجھیں کہ پہلا باب ہے جو کل کھلے گا اس احتجاج کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کل ہوگا اور ختم ہو جائے گا یہ احتجاج شہباز شریف اور پنجاب حکومت کے خاتمے پر ہی منتنش ہوگا فوال چوہدری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی الائنس نہیں کر رہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ ہے دونوں جماعتوں کا سیاسی اتحاد ممکن نہیں کہیں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سیاسی الائنس کا پیش خیمہ تو نہیں ہے تو یہ بات بلکل میں واضح کر دوں اور چوہ میں نمران خان کی طرف سے واضح کر دوں کیونکہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے بھی ان سے بات ہوئی بلکل سپیسیفک بات ہوئی اس بات کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی الائنس ممکن نہیں ہے فوال چوہدری نے کہا کہ نواز شریف میں مجیب الرحمان کی روح بول رہی ہے چوہدری نصار کھل کر بتا رہی ہے کہ کیا سادشیں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ قصور واقعے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی بلشتہ سال بھی پانچ بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ملزموں کی عدم گرفتاری پنجاب حکومت کی ناکامی ہے پنجاب میں ناہل لوگوں کو نوادہ جاتا ہے یہاں جالی پولیس مقابلوں میں بے گناہوں کو مارنا رواج بن گیا ہے